السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ وطالبات آپ سب کا حوشاندید ہے ہماری یوٹیوب چینل جیکے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں تو پیارے بچوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلاس ٹینٹ گریمر کے اوپر اور کلاس ٹینٹ اردو گریمر سپیشلی اور اس کو ہم نے ایکسٹرائٹ کو کچھ شاندار طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کا گریمر پورشن میں سے انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ آپ اٹیمٹ کر سکتے ہیں تو بیسیکلی اگر آپ ویڈیو جو ہے تھوڑی سی لمبی ضرور ہوگی کیونکہ گریمر کا سارا پورشن ایک ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا ہے تو میں آپ سے یہ ریکمنٹ کروں گا کہ اردو کا پیپر جس دن ہوگا تو رات کو ایک دو بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھ کے رکھیں اور کل جا کے اگزام میں یہی کوسٹنز پیسٹ کر کے آئیں تاکہ آپ کو آسانی سے چیزیں سمجھا سکیں میں ہوں تاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز تو چلیے اب بات کرتے ہیں بیفور آئی سٹارٹ سب سے ریکمنٹ کروں گا کہ جس تک بھی یہ ویڈیو پہنچتا ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فیس بک پیج پہ اپنے واتس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو فائدہ ہو سکے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں فیلال آج کے اس ٹاپک میں تو آپ کا جو گریمر ہے بیسکلی میں آپ کو اچھے سے سمجھا دوں اس میں بعد میں آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو ہے کنفیوجن جو ہے وہ بالکل نہیں رہنا چاہیے تاکہ آپ بڑے آسانی سے اس چیز کو سمجھ سکیں ٹھیک ہے تو بیسکلی اگر ہم بات کریں گریمر جو ہے آپ کے سوال نمبر چار سے ہی سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے سوال نمبر چار سے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سوال نمبر چار جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا سوال نمبر چار ہے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں پھر ہے سوال نمبر پانچ خروف کی تعریفیں بھی کریں پھر ہے ہدایت کے مطابق جواب لکھئے پھر ہے محاورات تو یہ چار پورشن آج ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حالاتی زندگی سوری یہ والا جو پورشن ہے اس میں خلاصہ سبق کا کس کی سبق کا خلاصہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے دوسری بات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ نوٹس خطوط اور کاروباری نوٹس جو ہیں وہ کیا امپورٹنٹ ہیں اور مضمون جو ہے وہ کون سے زیادہ امپورٹنٹس ہیں یہ ویڈیو آج کے اس کلاس میں یہ ساری چیزیں کور کرے گا تو ویڈیو میں بنے رہیے اور آرام سے بیٹھ جائیے اور اچھی طرح سے آپ ریلیکس ہو کے بیٹھیں کوئی چیز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ویسے بھی آپ کو یہ پی ڈی ایف ویسے بھی پروائیڈ کرنے والا ہوں ڈسکرپشن باکس میں تو لیکن ویڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا مل جائے کہ سب سے پہلے کیا چیز ڈسکس کی گئی ہے اور کس طرح سے سوال نمبر چار جو بورڈ کا لیٹسٹ جو لاسٹ یئر کا پیٹرن ہے اس کے مطابق سوال نمبر چار میں سے آپ کو الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا یہ پوچھا جائے گا تو اس کے لیے میں نے جو پیٹرن تیار کیا ہے اس طرح کے الفاظ پوچھے جاتے ہیں جیسے درجہ دل الفاظ کو ہدایت کے مطابق جملوں میں استعمال کریں اس میں تین طرح کی چیزیں آپ سے پوچھ جاتے ہیں جیسے لفظ کو مذکر یا مونس اس طرح استعمال کریں کہ مذکر یا مونس واضح ہو جائے تو یہ چیزیں آپ اچھے سے سمجھ لینا اس کے علاوہ اگر کسی بھی پیپر میں کوئی ایکسٹرا چیز ہے تو مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ تک پروائیڈ کروں لیکن میں جتنا دون سکا اس نے مجھے یہی ملا یا تو آپ لفظ کو مذکر و مونس میں چینج کریں یا تو لفظ کو آپ واحد یا جمع میں چینج کریں یا تو لفظ کو آپ تذکیر و تانیس کریں ٹھیک ہے تذکیر و تانیس کریں تو یہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے الفاظ کا استعمال جیسے یہاں پہ لفظ یوز کیا گیا ہے استاد جملے میں اس طرح استعمال کریں کہ مذکر اور مونس واضح ہو استاد آپ کو واقعی تو پتا ہے کہ مرد کے لئے استعمال ہوتا ہے استانی عورت کے لئے استعمال ہوتا ہے مرد واحد جسے ہم کہیں گے مرد جو ہے وہ بیسکلی کیا ہے وہ مذکر ہے تو استاد پڑھا رہا ہے استاد پڑھا رہا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے یہ مذکر صادر ہوتا ہے اس طرح سے کتاب کتاب کو اگر آپ اچھی طرح سے کہیں گے تو کتاب جو ہے یہ بھی واحد کے طور پر استعمال ہوئی ہے یہ میری کتاب ہے ٹھیک ہے یا میری ایک کتاب تمہارے پاس ہے میں ایسا تو نہیں کہوں گا یہ ایک میری کتابیں تمہارے پاس ہیں نہیں ایک کے لئے ہمیشہ کتاب اور جمع کے لئے آپ کے پاس جو ہے وہ کتابیں استعمال ہوا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ استاد لفظ جو ہے وہ مذکر ہے اس طرح سے کتاب جو ہے یہ واحد لفظ ہے چاند جو یہ ہے مذکر ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے گاڑی جو ہے ایک گاڑی گاڑیاں اس کا جمع آتا ہے تو گاڑی جو ہے بیسکلی یہ مونس ہے اور اس طرح سے واحد ہے سوری یہاں پہ واحد بتانا ہمیں تو یہ واحد کہلائے گی اور گاڑی کے استعمال کیسے کریں گے ہم گاڑی روڑ پر چل رہی ہے اگر اس کو میں جمع کے طور پر استعمال کرتا تو ضرور گاڑیاں روڑ پر چل رہی ہیں یا سڑک پر چل رہی ہے اس کے بعد اس طرح کے اسی پرکار کے کوسٹنز ہیں جو آپ سے پوچھے جاتے ہیں اس طرح سے اگر ہم آگے چلے تو آگے میں آپ سے کیا ہے انبیاء آپ سے پوچھا گیا ہے واحد یا جمع ہے انبیاء آپ کا جو ہے جمع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے انبیاء جو ہے دنیا پر مسلط کیے گئے یا دنیا پر بیجے گئے اس طرح سے بالغ عمل استانی اور رئیس یہ الفاظ ہیں تو اب چلتے ہیں ہم بیسکلی کچھ سلوشنز پر جو ہم نے لیے ہوئے ہیں آپ کے لاسٹیئر کے پیپرز سے تذکیر و تانیس ہو جائے دیکھئے تذکیر و تانیس کے اوپر میں نے لکھ رکھا ہے مذکر اور مونس تو اس سے ڈسٹرب نہیں ہونا ہے کہ یہ مذکر اور مونس ہے شربت مذکر ہے انار کا شربت صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے عمارت مونس ہے ہمارے سکول کی عمارت بہت پرانی ہے گاس مونس ہے ہمارے کھیت میں بہت بڑی گاس ہے رومال مذکر ہے میرا رومال گم گیا میں تو ایسا نہیں کہوں گا میرا رومال گم گئی کیونکہ گم گئی یوز ہوگا کس کے لیے مونس کے لیے درجہ دل الفاظ میں سے دو کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ ان کا واحد اور جمع جو ہے وہ بیسکلی ظاہر ہو جائے ٹھیک ہے تو کاغذ واحد ہے اس طرح سے اوراق جمع ہے کتب جو ہے یہاں پہ اسے کوئی پی ڈی ایف میں گلتی ہے تو آپ اس کو جیان رکھیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ پی ڈی ایف کو ضرور دیکھا کریں بیج میں کوئی چیز مسٹیک ہوتی ہے کتب جو ہے یہ جمع ہے اور تصویر جو ہے یہ واحد ہے ٹھیک ہے اس چیز کا اچھے سے دیان رکھیں گے آپ یہ واحد کہلاتی ہے تصویر آپ کی واحد کہلاتی ہے تو اس چیز کو آپ ضرور سمجھیں گے اور دوسری بات کتب جو ہے یہاں پہ لفظ کتب ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری لائبریری میں ہر طرح کی کتب موجود ہیں یہ جمع کے طور پہ استعمال ہوئے میری کاپی پر ایک شیر کی تصویر ہے تو تصویر واحد کے طور پہ استعمال ہوئی ہے تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں باقی چیزوں کو بہت آسان ہیں اور چیزیں بہت سمپل ہیں درجہ زیل الفاظ میں سے درجہ زیل الفاظ میں سے ٹھیک ہے صرف دو کے جمعال جمع لکھئے لیکن جمعال جمع باز دیے گئے ہیں صرف دو کو اس طرح جمعوں میں استعمال کیجئے کیونکہ تذکیر وطانی سوازیہ ہو جائے زمین ہماری زمین ذرخیز ہے تو یہ بیسکلی مونس کے طور پہ استعمال ہوئی ہے مونس آسمان آسمان بادلوں سے برا ہوا ہے تو یہ والا جو ہے یہ مذکر کے طور پہ استعمال ہوا ہے دہی دہی بھی مذکر کے طور پہ استعمال ہوا ہے ہمارا دہی آج خراب ہو گیا ٹھیک ہے یا دودھ والا نہیں آیا تو ہم ایسا تو نہیں کہتے نا دودھ والا ٹھیک ہے اس طرح سے دہی والا یا یہ ساری چیزیں آپ دیار میں رکھو گیا خوشبو گلاب کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے یہاں گلاب نہیں بلکہ خوشبو کا استعمال ہی ہے تو یہ مونس کے طور پہ استعمال ہوئی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے درجل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے کیونکہ واحد ہونا یا واضح ہو جائے تو احسانات عبداللہ کے میرے اوپر بہت سارے احسانات ہیں تو اس سے ہمیں چلتا ہے کہ یہ جمع کے طور پہ استعمال ہوئے اساتزہ ہمارے سکول کا ہر استاد تو لفظ بیسکلی استاد ہے ٹھیک ہے تو آپ دیان رکھو کہ لفظ یہاں پہ یہ جو ہے استاد ہے اور لفظ استاد میں پہلے بھی استعمال کر چکا ہوں یہ واحد ہے ہمارے سکول کا ہر استاد بہت لائک ہے تاجر کریم کے والد ایک تاجر ہیں تو واحد کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں دکان یہاں پہ ولی کی دکان آج بند ہے تو اس سے ولی کی دکان جو ہے بیسکلی ولی کی دکان تو یہ ہمیں واحد کے طور پہ ہی استعمال ہوئے ہیں کیونکہ ایک ہی دکان نہیں تو ہم کہیں گے شہر کی ساری دکانیں بند ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کا آپ استعمال کر سکتا ہوں درزہ الالفاظ میں سے صرف دو کے جمال جمال لکھئے امور عدویہ لوازم اور رسون ٹھیک ہے یہ بھی کبھی کبھار پوچھ جاتے ہیں یہ 2019 کے پیپر میں پوچھے گئے تھے تو تھوڑا سو اس کے بعد پیٹرن چینج ہوا ہے تو میں نے پیڈی ایف میں تھے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر ہی لو کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو بعد میں پوچھے جاتی ہیں اور آپ کو پتہ نہ ہوں تو آپ ڈیفنیٹلی کہو گے کہ یہ سارے چیزیں ہم نے کبھی کبھار کوئی چیز جو ہے آؤٹ آف سیلیویس بھی پوچھے جا سکتی ہے this can happen in kashmir so this is the thing امور امور کا جو جمال جمع ہے امورات ہوتا ہے عدویہ کا عدویہات ہوتا ہے لوازم کا لوازمات اس طرح سے رسوم کا رسومات اور یہ امور جو ہے یہ امر واحد سے نکلا ہے اور رسوم جو ہے یہ رسم جو ہے رسم سے نکلا ہے سوری تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں نیکسٹ جو ہے ہمارا کانٹیکسٹ اس کے اوپر ٹھیک ہے تو اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ابھی اس طرح سے زید اگر آ جائے تو زید کا میں نے یہ والا دیکھ سکتے ہیں لکھ رکھا ہے اندیری کا اجھالہ جاہل کا عالم امانت کا خیانت اور بدبو یعنی کہ اپوزر ورڈ سے میں لکھنا ہے دریجل الفاظ کو معنی سے جوڑ دیجئے یہ آوٹ آف سیلبس میں بتا رہا ہوں یہ کچھ چیزیں ہیں لیکن کبھی کبھار پوچھ جاتی ہیں تو دیان رکھنا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو پوچھنا جائے دریجل الفاظ کو معنی کے روح سے جوڑ دیئے کیونکہ گریمر میں ہمارے پاس یہ سارے چیزیں سیلبس میں ہیں تو ہو سکتا ہے پوچھ کے آپ بعد میں کمنٹ نہیں کر سکتے اجلوانہ اجلوانہ ہوتا ہے صاف کروانہ اس کا بھی میں آپ کو آنسر جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں اجلوانہ مطلب صاف کروانہ عطاوت دشمنی دیلوس خالس اور لہجہ طرز کلام کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے پھر کچھ اور الفاظ ہیں پھول مذکر گلاب کا پھول بہت خوبصورت ہوتا ہے بات مونس ہے نیک آدمی کی بات کا اثر ہوتا ہے اس طرح سے خادم مذکر پہلے میں ایک خادم کا کام کرتا تھا دہی مذکر ہے رجل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے واحد یا جمع ہونے کا احکام آج پرنسپل صاحب نے بہت احکام صادر فرمائے ورک واحد ہے میری اردو کی کتاب کا ورک بہت آدمی ہے امیر واحد ہے تصاویر جمع یہ کہ تصویر وہاں پہ واحد کی طور پر استعمال ہونی چاہیے تھی سائنس کی کتاب میں بہت ساری تصاویر جو ہیں لگی ہوتی ہیں تو اس چیز کو سمجھئے اب ہے اس کے بعد جو نیکسٹ کوسٹن ہے وہ پوچھا جاتا ہے خروف کی ڈیفنیشنز اور ان کی مثالیں خروف کی تعریفیں اور ان کی مثالیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو بورڈ نے سلبس پریسکرائب کر رکھا ہے تو اس میں یہ اچھے سے منچن ہے خروف کی تعریف اور مثالیں خروف کی تعریف اور مثالیں تو یہی چیز ہم آگے جو ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں خروف جار تو خروف کی کس میں بہت ساری ہیں خروف جار امپورٹنٹ ہے وہ خروف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہوں مثلا پار تک اندر باہر ماند یہ ہیں خروف استفخام وہ حروف جو کچھ پوچھنے کے لئے استعمال کیا جائیں مثلا کون کہا کیوں کس طرح خروف شرط وہ حروف شرط اس لئے بولے جاتے ہیں جائیں گے بیسے وگر نہ جو شرط کے استعمال کے لئے بولے جائیں شرط اگر تم نہیں آتے ہو تو یہ ہوگا وگر تم نہیں آتے ہو تو یہ ہوگا ٹھیک ہے تو حروف جزا یہ جرد کے جواب میں بولے جاتے ہیں یعنی کس نے شرط اوکے اگر یہ نہیں ہوتا تم کر لینا سو تب دیکھا جائے گا ٹھیک ہے یہ والے حروف حروف اعتف وہ حروف جو دو کلموں کو آپس میں ملائیں مثلا اور پھر بھی ٹھیک ہے یہ اس طرح کے الفاظ میں اور صاحب کہیں جا رہے تھے ٹھیک ہے اس طرح سے حروف اعتف جو دو کلموں کو ملاتے ہیں حروف اضافت جو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کریں ٹھیک ہے حروف استدراک وہ حرف جو پہلے جملے کو شبہ کو دوسرے جملے میں استعمال کر کے بتائیں ٹھیک ہے اس طرح سے حروف تحسین ہے وہ حروف جو تعریف کے موقع پر بولے جائیں مثلا کیا کہا مرحبہ واہ واہ حروف تعصف وہ حروف جو افسوس کے وقت مسارت کے موقع پر استعمال کیا جائیں یہ اس طرح کے الفاظ حروف تعجب وہ حروف جو حیرانگی اور پریشانی کے موقع پر بولے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے الفاظ حروف ندہ وہ حروف جو پکارنے کے لئے بولے جائیں مثلا ارے او جی حروف عجاب جو حروف پکارنے کے جواب میں بولے جائیں مثلا جی ہاں درست حروف علت وہ حروف جو کسی عمر کا سبب بنے کسی کام کا سبب بنے جیسے بکاز کے طور پر استعمال کرتے ہیں ہم انگلیش میں مثلا چونکہ لہذا پستا کہ حروف تعقید وہ حروف جسے کلام میں زور آئے جب ہم کسی کو ڈانڈ ڈپٹ کر رہے ہوں یا آرڈر کر رہے ہیں حروف نفرین وہ حروف جو نفرت کے طور پر بولے جاتے ہیں یا اظہار کیے جاتے ہیں اب اس کے بعد جو سوال نمبر نیکسٹ ہے وہ آپ سے پوچھ جاتا ہے کہ ہدایت کے مطابق جواب لکھے ایک بار پھر سے میں آپ کو پروف کیلئے یہ بتانا چاہوں گا واپس تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا رہے کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا نہیں تو یہاں پہ دیکھئے تیسرا ہے خروف کے بعد الفاظ کو جملوں میں استعمال کر لیا ہم نے اب ہے ہدایت کے مطابق جواب لکھی اس کے بعد محاورات ٹھیک ہے تو چلیے آپ چلتے ہیں اس پورشن کے اوپر جہاں تک یہ چیزیں ہیں تو چلیے پھر یہاں ہمارے لفظ مہارے ہوتے ہیں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا دیکھیں سب سے پہلے جو امپارڈنٹ چیزیں ہیں اس کو یاد رکھنے کے لیے اس میں صفت ٹھیک ہے جو لاسٹ ٹیئر کے کوشش پوچھے گئے ہیں میں نے صرف ان میں سے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ بتا سکوں اس میں صفت وہ ہوتا ہے جو کسی شخص کی برائی یا اچھائی یا حالت یا کیفیت کو ظاہر کرے quality جسے ہم کہتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک اس میں file file کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا کام क کام کے کرنے والا ٹھیک ہے کام کے کرنے والا اور اس طرح سے file جو ہوتا ہے وہ آپ کا کام کہلاتا ہے اور اس طرح سے مفہول جو ہوتا ہے وہ آپ کا آج اسے ہم کہیں گے مفہول جو ہے وہ ہے جس پہ کام صادر ہو یعنی کہ جس پہ کام کیا جائے جس پہ کام کیا جائے یہ چیزیں آپ یاد رکھیں اس میں صفت آپ یاد رکھیں گے کہ یہ quality define کرتا ہے یہاں پہ بہت ہر چیزوں میں خوبصورتی عالی شان شاندار یہ ساری چیزیں ضمیر ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو یعنی کہ pronoun جسے ہم کہتے ہیں یعنی کہ حامد ایک اچھا لڑکا ہے حامد ایک اچھا لڑکا ہے اچھا لڑکا ہے تو پھر میں use کروں گا وہ وہ دسویں جماعت کا طالب علم ہے تو یہاں پہ وہ کا جو استعمال ہوا یہ ضمیر کا استعمال ہم کر رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو اگر اچھا یاد ہیں تو اب ہمارا کام اور بھی آسان ہو جائے گا تو چلیے بات کرتے ہیں ہم آگے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں خدایت جو دی گئی ہے یعنی کہ do as directed اس کا مطلب انگلش میں ہوتا ہے do as directed یہ مسجد کافی شاندار یہاں پہ لفظ شاندار مسجد کی quality کو define کر رہا ہے اور شاندار basically اس میں صفت کہلاتا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ شاندار جو ہے یہ آپ کا اس میں صفت کہلائی جائے گا تو یہ آپ کا اس میں صفت کہلائی جائے گا شاندار دوڑنے والا یعنی کہ کام کرنے والا تو یہ آپ کا فائل کہلائے گا محمد آمیر نے save کھایا محمد آمیر کام کرنے والا ہے اور اس نے save کھایا ہے کھایا کام کیا کیا ہے کھانے کا کام کیا ہے اور کیا کھایا ہے save save کے اوپر کام ہوا ہے تو سید یہاں پہ مفہول ہے بلی نے چوہے کو پکڑا تو چوہا بچارہ یہاں پہ مفہول ہے کیونکہ چوہے کے اوپر کام جو ہے وہ جاری ہے اس جملے میں خوبصورت تو خوبصورت کسی کی کالٹی ڈیفائن کرتا ہے تو جنرلی جملہ یہاں پہ مسپرنٹ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے بہت آسان ہیں اور خوبصورت جو ہے وہ کسی کی کالٹی کو ہی ڈیفائن کرتا ہے تو اس لیے ہم چلتے ہیں is it right now next more on خدایت کے مطابق جواب لکھئے احمد کو کتے نے کاٹا اب یہاں پہ دیکھئے احمد کو کتے نے کاٹا کام کرنے والا کون ہے کتہ ہے جس نے احمد کو کاٹ رکھا ہے ٹھیک ہے کاٹنا کام ہے اور کام کس پہ ہوا احمد اس جملے میں احمد جو ہے وہ مفہول ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے بڑھتا ہے آہ رشید نے آلی شان مکان بنوایا آلی شان آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا اس میں صفت کہلائے گا ٹھیک ہے تو اچھے سے دیان رکھیں گے اس پہ یہ بہت آسان ہے ٹھیک ہے اس میں صفت آپ کا کہلائے گا آہ اس جملے میں خط کیا لکھا گیا ٹھیک ہے تو خط بیسیکلی کیا ہے خط کی اوپر کام ہوا گیا ہوگا تو اس میں مفہول کہلائے گا احمد نے سانپ کو مارا تو سانپ بچارہ اس میں مفہول میں آئے گا اس طرح سے رشید نے آلی شان مکان بنوایا ہے اگر رشید نے آلی شان مکان بنوایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمیں آلی شان بتانا ہے تو آلی شان ہوتا ہے یہ quality ہے مکان کی تو آلی شان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس میں صفت میں آئے گا اس جملے میں حد لکھئے حد لکھئے تو حد کیا ہے بیسیکلی حد لکھا گیا ہوگا تو یہ اس میں آہ سوری آہ یہ آپ کا مفہول کہلائے گا احمد نے صاحب کو مارا تو یہ مفہول ہے واہ اس نے رنگین لباس پہنا ہے رنگین جو ہے یہ صفت میں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ دیان رکھ سکتے ہیں اس کے بعد خدایت کے مطابق مجید مظلوم ہے مظلوم یہاں پہ کیا ہے آپ اگر سمجھ سکتے ہیں نا مظلوم کس کے اوپر یہ کام ہے ٹھیک ہے مجید کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ مظلوم ہے تو مظلوم یہاں پہ اس میں مفہول کہلائے گا گلبرہ کے خوبصورت جگہ ہے تو اس میں صفت کہلائے گی جس طرح سے ظالم آدمی سے دور رہو اس میں ظالم جو ہے یہ آپ کا بیسکلی اگر آپ اچھے سے دیان رکھیں گے تو ظالم جو ہے ظالم آپ کا ظالم جو ہے وہ آپ کا صفت کہلائے گا اس میں صفت ٹھیک ہے ظالم آپ کا اس میں صفت ہو جائے گا تو اس چیز کو آپ دیان رکھیں گے اب بات کرتے ہیں زید نے روٹی کھائی تو روٹی کے اوپر کام ہوا تو یہ آپ کا اس میں مفہول ہے اس لڑکی کی آواز سریلی ہے تو سریلی آواز کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو سریلی آواز جو ہے یہ بیسکلی اس میں صفت ہے آئی بات سمجھ تو اس چیز کو بہت اچھے سے اور بہت دیان سے آپ یاد رکھو گے خدایت کے مطابق باری یہاں دیکھو چوہا باغ رہا ہے کام کون کر رہا ہے چوہا تو چوہا یہاں پہ کیا ہے یہاں چوہا اس میں فائل ہے آئی بات سمجھ کام کرنے والا اور وہ باغنے کا کام کر رہا ہے آسمان نیلہ ہے تو نیلہ کیا ہے نیلہ بیسکلی اس کی صفت ہے تو یہ چیز آپ اچھے سے دیان رکھیں گے بہت سمپل طریقے سے اگر آپ چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو they are pretty simpler and easier as well ٹھیک ہے بہت لمبا نہیں کھیچیں گے اس کو ہم اور کوشش کریں گے کہ بہت جلدی سے آپ کو سمجھا دیا جائے اس کے بات ہیں درجہ زیل محاورات کے میں سے دو جملے بنائی ہے اس کے بعد کا جو سوال ہے وہ محاورات کے اوپر بیسٹ ہے تو جیسے نظر کرنا ایک نہ سننا چھاتی پیٹنا باغ باغ ہونا یہ کچھ ہے الفاظ جو ہیں وہ پوچھے گئے ہیں اور ان کے اوپر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جملے بھی بنا کر پیش کرو تو اگر ہم اس کو اچھے سے اور دیان سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے میں نے آپ کو ایک ایک سٹریک دے رکھا ہے اردو محاورات جو کہ میں نے نگار اردو سے لیا ہے اور اس میں سے وہ کوسٹنز آلولی ٹک ہیں جو آپ کے اگزامز میں ابھی تک پوچھے جا چکے ہیں تو آپ ان کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں جیسے میں کچھ آپ کے لیے بتا رہا ہوں اللہ اللہ تعجب کی جگہ بولتے ہیں کیا خوب ہے یا عجیب ہے اللہ اللہ کیا خوبصورت پائی ہے اس نے شکل ٹھیک ہے یا اس کی شکل کتنی خوبصورت ہے آب آب ہونا نادم ہونا شرمندہ ہونا تو اس طرح سے اس کے جملے بھی ساتھ میں بنے ہوئے ہیں تو آپ ان جملوں کو بھی لکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں پی ڈی ایف کے تھو ان سارے امپورٹنٹ جو بھی آپ کے پاس یہ جو محاورات ہیں جو ہم نے یہاں پہ لکھ رکھے ہیں تو ان کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں آئی بات سمجھ تو یہ یہاں پہ میں اس کو محاورات ہے یہ سارے جو ابھی تک میں پورشن سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں یہ سارے میں نے محاورات رکھے ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی دکت جو ہے وہ پیش نہ آئے ٹھیک ہے تو یہاں ہمارے محاورات کا جو ہے یہ پورشن کمپلیٹ ہوتا ہے تو اب بات کرتے ہیں جسے ہم کہیں گے نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے اور نیکسٹ میں صرف گیس ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اور کوئکلی ہم اس ویڈیو کو فنش کرنے والے ہیں تو یہاں پہ آپ کے محاورات مکمل ہوتے ہیں حصہ درج میں سے اصناف پہ نوشید دے کہ داستان ڈراما غزل نوٹ مرسیہ افسانہ ڈراما غزل اور نات اس پہ افسانہ ڈراما غزل یہ سارے ہر بار ایک ایک بار میں پوچھ جاتے ہیں تو یہ جو پہلی لائن ہے نا یہ میرا آپ ایک گیس لینے لیکن کوشش کریں گے گیس پہ ہی زیادہ ڈیپینڈ نہ رہیں یہ تینوں میں سے ایک خلاصہ یاد کر لیں اگزام میں ان تینوں میں سے ایک کوئی نہ کوئی ایک جو ہے وہ آپ کو پوچھ جائے گا درجہ زیل میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھئے اس میں سے عبرت خوش آمد آسمان پھول اور لہو اور مزائدہ لوٹ گئی اگر آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لئے بہت جو ہے آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی سمپل چیز ہے جسے آپ سمعی سکتے ہیں تو یہ آپ کا یہ جو سارے ابھی تک جو پوچھے جا چکے ہیں وہ میں نے آلڑی لکھ رکھے ہیں تو آپ ان کو بیسیکلی سمائی سکتے ہیں انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے اب بات کرتے ہیں درجہ زیل میں سے کسی ایک سنف پر نوشری ڈالیے تو پھر سے اس میں سے کوسٹنز ہیں عبرت خوش آمد یہ ایک بار ریپیٹ ہو گیا ہے تو دیکھئے یہ ہیں وہ خطوط جو کہ چھے نمرات کے آپ سے پوچھ جاتے ہیں یہ سارے خطوط اگر آپ کو چاہیے کہ میں خطوط کے آپ کو الگ سے ویڈیوز پروائیڈ کروں تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں لیکن نہیں تو آپ کسی بھی گریمر سے یہ ساری جو خطوط ہیں یہ امپورڈنٹ ہیں اور آپ انہیں لکھ سکتے ہیں جو آپ کے پاس مضمون جو آپ کو یاد کرنے چاہیے اور جو امپورڈنٹ ہیں اب تک کے پچھلے اگزامز میں دس سال میں پوچھ جا چکے ہیں علم بڑی دولت ہے تندرستی ہزار نعمت ہے سائنس ایک رحمت ہے جنگلات کے فائدے علم کے فوائد سائنس اور ہماری زندگی میری زندگی کم ایک سب میرا پسندیدہ شائر محولیاتی آلود کی اور نوجوانوں میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان اور میرے خیال سے اس سال شاید آپ کو کوویڈ نائنٹین پر نہ پوچھا جا سکتا ہے ایک پیرے گراف جو ہوگا کوویڈ نائنٹین پر نہ ہو تو اس لیے کوویڈ نائنٹین ایکسٹرا اردو میں ایسے جو ہے آپ کوویڈ نائنٹین پر جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں ایک ایکسٹرا ایسے تو انشاءاللہ رحمان یہ آپ کا پورا جو ہے آٹھ اور چھے اور گریمر میں ایکسپ ترقیب نحوی ساری چیزیں کلیر ہو چکی ہیں تو ترقیب نحوی پر ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے اور بہت جلدی آپ تک پہنچائیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے میں نے کچھ خطوط اس پی ڈی ایف میں آلریڈی ایڈ کر رکھے اور پی ڈی ایف میں آپ کو آلریڈی جو ہے وہ ایڈ کر کے دوں گا ٹھیک ہے آہ تو آپ کو یہ آلریڈی ملے گی آہ ڈسکرپشن باکس میں تو وہاں سے بھی آپ ایزی لی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اور جس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے سپیشلی ترقیب نحوی کے اوپر اور انگلیش کے جو آپ کے باقی لیکچرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ سنڈے کے دن آپ کو ساری پروائیڈ کر دیے جائیں گی کوشش رہی ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ و نیکے بان